دعا مانگنے کی فضیلت ترجمہ ہے اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرطابی کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل و خوار ہو کر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لئے رحمت کے دروازہ کھول دیا گیا اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عفیت کی دعا مانگی جائے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قضا و قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی ہاں اللہ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفع پہچاتا ہے جو نازل ہو چکی اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے پس قیامت تک ان دونوں میں کشبکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت اس بلا سے بچ جاتا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ تعالی سے دعا مانگنے میں کوتا ہی نہ کرو اس لیے کہ دعا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی نگھانی آفت سے ہلاک نہ ہوگا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالی اس کی دعا سختیوں اور مسئیبتوں کے وقت قبول فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی دعا مانگنے کریں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالی کی جانب اپنا مو اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے اللہ تعالی اس کو وہ چیز ضرور آتا کرتا ہے یا وہی چیز اس کو فوراں دے دیتا ہے یا اس کے لیے دنیا یا آخرت میں اس کو زخیرہ کر دیتا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم موسیقی موسیقی